اسلام علیکم فرنس بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈاکٹر سے ڈسکس کیا ہے وہ بتا رہے تھے کہ بھا بھی کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین حارون سے کہتی ہے حارون آپ یہ جوپ چھوڑ دیں تو حارون مرتا ہے اور ہرانگی سے پجھتا ہے کہ تم مزا کر رہی ہو نا تو نگین کہتی ہے کہ نہیں میں سیریس ہوں آپ یہ جوپ چھوڑ دیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حارون نگین کو لے کر گروسٹر لینے جاتا ہے تو پیچھے سے کال آ جاتی ہے سلطان کی اور وہ کہتا ہے کہ تم فوراں آفیس پہنچو مجھے تم سے کام ہے تو حارون کہتا ہے کہ میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی وائف کو گھر ڈروپ کر دیتا پھر آ جاتا بس تھوڑی دیر میں جس پر سلطان کہتا ہے نہیں نہیں وائف تمہاری خود چلی جائیں گے تم آفیس پہنچو بہت ضروری کام ہے فوری پہنچو بہت ضروری کام ہے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا تو حارون نگین کو چھوڑ کر آفیس چلا جاتا ہے اور نگین سامان لے کر جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر سلطان اس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہوتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین جب گھر آتی ہے تو حارون اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا فون کیوں آج خود اتنا آف جا رہا ہے خراب ہو گیا ہے کیا؟ تو نگین کہتی ہے کہ نہیں وہ میں نے سیم چینج کر دی تو حارون حیرانگی سے پوچھتا ہے کیا؟ ویورز یہ ہونے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ جے بھی دکھایا جائے گا کہ جب سلطان نگین کو راستے میں روکے گا اور کہے گا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں مجھے تم سے باتیں بھی کرنی ہے تو نگین بہت زیادہ گھسا کرے گی اور وہاں سے چلی جائے گی تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس جامعے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو